موسیقی تحقیق کر تصدیق کر کلمہ گو بن جائے گا تحقیق کر تصدیق کر کلمہ گو بن جائے گا جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا انجام سفر سو چاہی نہیں منزل پہ چراغہ کیا ہوگا انجام سفر سو چاہی نہیں منزل پہ چراغہ کیا ہوگا تحقیق نہیں تصدیق نہیں پھر کامل ایمہ کیا ہوگا تحقیق نہیں تصدیق نہیں پھر کامل ایمہ کیا ہوگا تو کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا پہلا رکن ہے جب تک کلمہ کی تصدیق اور اقرار انسان نہیں کرتا تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اور اسی کلمہ کی اقرار و تصدیق کو توحید کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی قرار و تصدیق کو توحید کہتے ہیں اب سرکار پیر عدل بیجاپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تحقیق کر تصدیق کر کلمہ گو بن جائے گا تو تحقیق ایک الگ چیز ہے تصدیق ایک الگ چیز ہے کہ کسی بھی چیز کو بلا تحقیق اگر آپ نے سرٹیفیکٹ دے دیا تو آپ کی ذات خود ہی غیر مستند ہو جائے گی بغیر تحقیق کے سوچ میری بات اگر آپ نے بغیر تحقیق کے آپ نے کوئی ویریفائی نہیں کیا اس کو اور آپ بینے اس کی تحقیق کے کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں کیا اور آپ نے اس کے اگر تحقیق کر دی تو کیا ہوگا تو وہ جو آپ تصدیق کرو گے وہ بھی جھوٹی اور آپ کی ذات بھی غیر مستند ہو جائے گی آپ کی آپ کی شخصیت بھی غیر مستند ہو جائے گی تو اس لئے کبھی بھی تصدیق کرنا ہے تو اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے تو جب تک مومن کب تک نہیں ہو سکتا جب تک کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے گا تصدیق نہیں کرے گا تب تک وہ مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا لیکن اب اس تصدیق کے لیے پھر کلمے بھی تحقیق رہ گی تو کلمے میں کیا تحقیق ہوتی ہے کلمے میں کس چیز کی تحقیق کرنا ہے کیا تحقیق کرنا کلمہ تیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا تحقیق اس میں تحقیق کرنا تو کیسے کرنا تو کلمہ تیبہ کی تحقیق کے راستے میں بھدرگان دین فرماتے ہیں کہ تحقیق جب کرنے نکلیں گے تو کلمے کے اندر اس بات اور نفی ہے سو کیا ہے نہیں سو کیا نہیں اس پر اس کو جو ہے آپ کو پورے صحیح طریقے سے جو ہے اس بات اور نفی کی تعلیمات لینا ہوتی ہے پھر اس کے بعد کلمہ تیبہ کی تحقیق کے راستے میں تاکہ مفہوم کلمہ اور حقیقت کلمہ تک رسائی ہو آپ کو دو کفر چار شرک جو ہے اس کو بھی سمجھنا رہتا ہے کہا گیا ہے کہ در کلمہ دو کفر شرک اس چہار یعنی کلمے میں دو کفر چار شرک ہے از مرشد کامل برار اور مرشد کامل سے اس کو جو ہے اس کو حاصل کیجئے اور اس کو ہٹائیے تو تحقیق کلمہ اور مفہوم کلمہ آپ اس کو سمجھنے میں اس کی آپ خامی کریں گے تو دو کفر چار شرک کی بھی تعلیم ہے اور اس کے بعد توحید کے درجاد ہے کیا ہے توحید کے درجاد یہ بھی کلمے کی تحقیقات میں آئے گی تو ایسے جو ہے متعددی چیزیں جو ہے کلمے کی تحقیق کے راستے میں آتی ہیں تو اس میں سے آج جو ہے توحید کے جو مراتب ہے توحید کے مراتب جو توحید کے مراتب ہے تحقیق کلمہ کے اندر توحید کے جو مراتب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بزرگان دین نے جو ہے اس کے لئے کیا ارشاد فرمایا ہے تو شریعت طریقت حقیقت معرفت کے اعتبار سے بزرگان دین نے جو ہے توحید کے مراتب مقرر کیے ہیں توحید کے اب وہ مراتب کیسے مقرر کیے ہیں سب سے پہلے تو توحید سمجھنا پڑے گی توحید کس کو کہتے ہیں تو بہت بڑے بزرگ ہیں میر محمد اصرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشتیاں سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں فیض آباد کی چوچھا شریف میں جو آپ کی مزار شریف ہے آپ کہتے ہیں کہ توحید فناع العاشق فی صفات المحبوب کہ توحید عاشق کا محبوب کی صفت میں فنا ہو جانا ہے کیا ہے توحید توحید کا مطلب ایک ہو جانا کیا ہو جانا تو اس کی ڈیفینیشن کیا کر رہے ہیں کہ عاشق کا محبوب کے صفات میں فنا ہو جانا کیا ہو جانا اب کلمہ تیبہ کی تحقیق میں جب توحید کی بات آئے گی تو وہ کیسی ہوگی تو کچھ لوگ جو ہے توحید رکھتے ہیں لیکن ان کی توحید کی کوئی اصل نہیں بے اصل توحید ہے کیا ہے وہ جھوٹی توحید کیا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا حقیقی توحید سچی توحید کو سمجھنے سے پہلے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا تو بے اصل توحید یہ ہے کہ ایک گروہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے کس ہے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو نہیں ہوگا اور یہ بات ظاہر و باہر بھی ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ خوب کہتا ہے اور پھر اس کو مندر میں جا کے گھنٹی بجائے تو آپ اس کو مومن کہیں گے نہیں کہیں گے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرے کیا ہے دل سے زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے مگر دل سے رسالت اور توحید حق کا انکار کرتا ہے توحید حق کا انکار کرتا ہے ایسے لوگ شریعت کی زبان میں شراعہ کی زبان میں منافق کہے جاتے ہیں ایسے لوگ کہے جاتے ہیں اور یہ توحید بے اصل توحید ہے جھوٹی توحید ہے کیا ہے ہاں یہ توحید مرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گی نہ قبر میں کام آئے گی نہ قیامت کے دن کچھ کام آئے گی مطلب کہیں بھی کچھ وائدہ نہیں دے گی سراسر وبال ہے بوال ہے اور آخرت کی بربادی کا باعث ہوگی خدا ایسی توحید سے بچائے اور جو ہے سچی توحید عطا فرمائے منافقوں کی توحید نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ آپ کو صرف زبان سے قرار نہیں کرنا ہے آپ کی دل کی تصدیق صحیح ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ بدرگان دین کے بدرگان دین کی اس تعلیم سے یہ بات تو کلیر ہوئی نا کہ ہماری تصدیق ہونا ضروری ہے کیا ہے ہاں اور بینہ تحقیق کے تصدیق ادھوری ہے ناکز ہے اور یہاں تک کہ اسے جھوٹی بھی کہا جا سکتا ہے پھر توحید کا پہلا درجہ بیان کرتے ہیں بزرگان دین کیا کرتے ہیں توحید کا پہلا درجہ توحید کا پہلا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے وصفے علویت کی اس کے وصفے علویت الہ ہونے کی اس کی وصفے علویت کی بے مثلی اور اس کے معبود حق برحق ہونے کی اور اس کے یکتائی کی قرآن اور حدیث کے موافق دلائل اور اشارات کے ذریعے قرآن اور حدیث کے دلائل اور اشارات کے ذریعے دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کرے دل سے اقرار کرے اس توہید کو توہید ایمانی کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے اس کو دلائل سے ہے کس ہے ہاں پھر توہید ایمانی کو سمجھنا پڑے گا توہید ایمانی میں کوہی دو درجوں میں بٹا جائے گا ایک تو وہ ہوں گے اس کے اندر دو گروہ بنیں گے ایک گروہ وہ ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے بھی اعتقاد رکھتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل سے بھی اعتقاد رکھتا ہے مگر تقلید کرتے ہوئے مگر مطلب قرآن ابھی وہ پڑھنا نہیں جان رہا ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تلاوت نہیں جانتا ہے قرآن کے معنی مفاہم نہیں آتے سمجھ میں سمجھ ماری اس نے اس کی تو وہ تقلید مانتا ہے کیا مانتا ہے تقلید مطلب علماء مشایق ماباپ سے اس نے سنا ہے اللہ ایک ہے تو مطلب ذریعوں سے اس نے جانا ہے کیا جانا ہے اس نے ذرائع سے جانا کہ بھائی یہ لوگ جو معتبر لوگ کہہ رہے ہیں یہ قابل اعتبار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے اس کی وہ بے مثلوبے مثال ہے وہ اس کی ذات کے لئے کوئی حد نہیں وہ قدیم عزلی عبدی ہے تو اب اس نے ان چیزوں کو سنا اور ان سے سن کر کے ایمان لے کر آیا کیا لے کہا تقلیدن یعنی ان کی پہروی میں ان کے پیچھے چلتے ہو ان کی بات سن کر ایمان لے کر آیا کیا لے کر آیا موسیقی